بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑوسی کو کیسے رازی کرتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا عمل اسلام علیکم ناظرین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بنیامین کو عزیز مصر نے روک لیا تو انہوں نے بارگاہِ الہی میں عرض کی کہ اے میرے رب تو نے میری بسارت لے لی تو نے میرے دونوں بیٹوں کو جدا کر دیا کیا اب بھی مجھ پر رحم نہ کرے گا خدا نے فرمایا اگر میں ان دونوں کو مار دیتا تو زندہ بھی کر دیتا اور تم سب کو جمع بھی کر دیتا لیکن تم ذرا اپنا وہ عمل تو یاد کرو کہ تم نے بکری کو زبا کیا اسے پکایا اور کھایا اور فلان شخص تمہارے پڑوس میں روزے دار تھا تم نے اسے کچھ بھی نہ دیا ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر سے ایک میل دور تک ہر صبح کو یہ ندا کر دیتے کہ جو صبح کا کھانا چاہے وہ یعقوب کے پاس آئے ایسے ہی شام کو ندا کر دے کہ جو شام کا کھانا چاہے وہ یعقوب کے پاس آئے اسی طرح حضرت رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انسار میں سے ایک آدمی آیا اور ارز کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے فلان قبیلے میں ایک گھر خریدا ہے میرا قریب تر پڑوسی ایسا ہے جس سے نہ تو نیکی کی امید ہے اور نہ میں اس کے شر سے میں خود ہوں یہ سن کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو زرگفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور غالباً حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ بلند آواز سے مسجد میں ندا کری کہ جس سے اس کا ہمسایہ امن میں نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے چنانچہ ان حضرات نے تین بار ندا کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ پڑوس چالیس گھر ہے آگے پیچھے اور دائیں بھائیں ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہم سب کو پڑوسیوں کے ساتھ نیک سروب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سم آمین شکریہ اللہ حافظ